آج میں ہو آپ ہیں سب ایک معاملے میں بہت پریشان ہیں اور وہ ہے روزی کی تنگی بلو روزی کی تنگی اور معاملہ کیا ہو گیا مانو میں سب کی زمان پر ایک ہی بات ہے کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے حالات بہت اچھے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے اور بے شک ایسا ہوا لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کاروبار کرتے تھے ہم وہ ہی کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا گھر کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں وہ بڑھتن کا کر رہے ہیں ہم بڑھتن کا کر رہے ہیں وہ زمین کا کر رہے ہیں ہم زمین کا کر رہے ہیں گھاؤں میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے یہ لوگ ڈاؤن جو درمیان میں آیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری روزی ایک دم تنگ ہوئی یعنی جو بڑے بڑے الحمدللہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوا دا وہ بھی پریشان ہیں درمیانی طبقے کے لوگ وہ بھی پریشان ہیں اور نیچلے طبقے کے لوگ بھی پریشان ہیں تو اب آدمی کبھی کہتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے کہ بیماریاں آئی چیکنگونیاں اور ڈنگیو اس کی وجہ سے ہوا کوئی کہتا ہے آسمانی وبا اور زمینی وبا سے ہوا لیکن میرے پیارو روزی کا معاملہ نہ لوگ ڈاؤن پر موقوف ہے نہ بیماری پر موقف ہے روزی دینے والا کون پہلے بھی روزی ہمیں کون دیتا تھا اللہ جب ہمارے باپ باپ دادا کو روزی کون دیتا تھا اور اللہ نے فرمایا میں نے ہر ایکی روزی کو تیہ کر کے رکھا ہے بولو اللہ نے فرمایا روزی دینے والا کون اللہ اللہ نے خود قرآن پاک میں باروہ پارا پہلی آیت اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَعُدَعَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زمین پر ہر ساس لینے والا جانور اس کی روزی بولو کس نے تے کیا اللہ نے لگی آج ہمارا باپ کھچاوالا معاملہ اتنا کھچاوالا معاملہ کہ پروفیٹ کھا کھا کے ختم ہوا اب جو موڑی ہے وہ کھانے کا زمان آیا کتنے کڑزے میں ڈوبے ڈوبے تو ایسے ڈوبے کہ موبائل نمبر بدل دیا یا موبائل بند کر دیا یا گھر میں چھپ گیا یہ کیا ہے میرے پیارو کیوں روزی میں کھچاو کا معاملہ آیا آجہ کچھ لوگوں کے اندر ایک عادت ہے اگدم روزی بہت تنگ ہو گئی نا کہا کیا ہوا جادو ہو گیا کیوں سب جادو کر پھرست میں بیٹھے کوئی کہتا ہوں ہمارے گھر میں کچھ شرارت ہو گئی میرے پیارو ہم سب باتیں چھوڑے کیونکہ میں کوئی بات کہوں گا ہو سکتا غلط ہو آپ اگر کوئی چیز سوچے آپ کی thinking اور میری thinking غلط ہو سکتی ہے ڈائریک ہم قرآن سے پوچھے کہ قرآن تو بتا دے کہ ہماری روزی تنگ کیوں ہو گئی ہمارے ہاتھ سکڑ کیوں گئے پہلے ہم جس طریقے سے بازان میں جا کے شاپنگ کر لیتے تھے کپڑے خرید لیتے تھے جھوتے خرید لیتے تھے آرام سے گھومتے گھامتے تھے اب یہ سب کیوں تنگ ہو گیا ڈائریک قرآن سے پوچھو تو پارا نمبر سولہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو بولو پارا نمبر سولہ اور وہ بھی سولوے پارے میں سورہ تاہا اور وہ بھی سورہ تاہا میں جب سولوہ پارا ختم ہونے میں تقریباً دیڑھ صفحہ باقی ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مکمل نقشے کو بتایا کہ روزی تنگ کیوں ہوئی ہے اور ہم کو یقین ہوگا کہ اسی وجہ سے روزی تنگ ہوئی کیونکہ روزی دینے والا کون تو وہی اللہ بتا رہے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَا وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَلْقَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَ لِي عَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِئِرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو کیونکہ بہت عجیب بات اللہ نے فرمایا میں نے قرآن پاک بھیجا اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اللہ نے فرمایا ہدایت والی کتابیں کتاب کو پڑھا پڑھایا سمجھا سمجھایا اس پر عمل کیا اللہ گیرنٹی دیتے ہیں فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَعَ یہ دنیا میں بھی زلیل نہیں ہوگا آخرت میں بھی زلیل نہیں ہوگا لیکن آگے اللہ فرمایا وَمَنْ عَعْرَضَ عَلْذِكْرِ اللہ نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھنا ہی بن کر دیا قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو نہ سیکھتا ہے سکھاتا ہے نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ عمل کرتا ہے ارے نہ قرآن کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ فرما دے فَإِنَّ لَهُمَعِشَةً وَنْكَ اللہ کہتے ہیں ایسا روزی میں باندھوں گا ایسا کھچا ہوا ہوگا کہ کچھ کر نہیں پائے گا اور ہائے ہائے کرتا رہے گا میرا پیسہ میری دکان میرا پیسہ میری دکان لوگ ڈاؤن آ گیا بند ہو گئی نقصان ہو گیا کہا وہ کرتا رہے گا موت تک کرے گا وَنَقْ شُرُوْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور جب قیامت کا دن ہوگا اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو کیسا آئے گا یعنی دنیا میں تو روزی 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 کرزا 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 لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کھیچا رہا لیکن قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا تو وہ اللہ کو پوچھے گا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا میری آنکھوں میں روشنی تھی اللہ میں اندھا کیسے ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قَذَلِكَ عَتَتْكَ آَيَا تُنَا فَنَسِيْتَهَا میرا قرآن تیرے گھر میں تھا میرا قرآن مسجد میں تھا میرا قرآن عالموں کی زبان پر تھا تو قرآن کو دیکھنا بن کر دیا تو ہم نے بھی تیری آنکھوں سے تجھے اندھا بنا دیا